بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی ساتھ کام شروع ہو جائے گا دو ماہ کے انتظار کے بعد عوام کے اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں اٹلاس پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور کون کون سے ہم امور کے بارے میں بات کریں گے یا کام کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اتا سیم ٹائنگ قومی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کے پپریزائی بھی کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے پرائم منسٹر کی اپسنس کے لئے پہلے لندن اس کے بعد پہ لاہور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے وہ سوالات بھی اب پہنچ گئے ہیں آپ کی باتیں جو ہے تھوڑی جھوٹی ثابت ہو گئی فاروق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سچا جھوٹ والی بات نہیں ہم تو گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات کر رہے ہیں شکر کریں کہ ساٹھ دن کے بعد بھی پرائم منسٹر اور پاکستان واپس آگئے ہیں اسلام آباد ایسی چیزیں تو بنانا ریپبلکس میں نہیں ہوتی میں تو حرام ایک نیوکلر پاور میں یہ چیز کیسے ہوگی لیکن باہر لیے اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں لیکن ہم کل بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اسلام آباد جانا یا نہیں جانا ہم نے بڑا کلی لکھا تھا کہ ان کے پاس دو آپشن ہیں اس کے سامنے یا اسلام آباد جائیں گے یا پھر شاید وہ لہور سے ہی لنڈن چلے جائیں گے اپنے فالو اپ میڈیکل چیک اپ کے لیے جو کہ لگتا ہے اب وہ تھوڑا شاید ڈیلے ہو جائے لیکن ابھی بھی خبریں بہت کلیر ہیں کہ کچھ حق سے بعد وہ شاید فالو اپ کے لیے لنڈن جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ تین دن پہلے خبر یہ تھی کہ وہ اسلام آباد جارے پرائم منسٹر ہاؤس کے سٹاف کو ملنے کے لیے اور کچھ اہم فائلے سائن کرنے کے لیے اس سے یہ انڈکیشن مل رہی تھی کہ غالباً وہ تھوڑا بات چند دن وہاں رہیں گے اور اس کے بعد پھر جو یہ گراؤنڈ دوبارہ تیار کی جائیں گے ان کی باہت جانے کے لیے یعنی یہ بھی بھی چانسز ہیں اس بات کی پورے ہونے کے جو آپ کہہ رہے ہیں جی جی دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنا ٹوٹلی لنڈن چلینگ سے ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں پہلے اسلام آباد ہو گیا اب دیکھتے ہیں لنڈن دوبارہ کب ہوتا ہے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو آج ان کی نیشنل سیکیورٹی والی میٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں اس میں میرا خالد جتنی یہ بڑی میٹنگ بہت پینڈنگ چلی آ رہی تھی بڑے ہفتوں سے اور لانگ اوبرڈیو تھی سندھ کی بڑی گھمی صورت کی حال ہے وہاں پہ جو رینجرز کا اور جو شوڈاؤن ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ دوسرا داری بات ہے انڈین آف پائٹ کشمیر افغانستان پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بالکل معاملہ جو ہے وہ اس وقت لوش ایپ کے اوپر وہ گیا ہوئے اور اس سے بھی امپورٹن کہ پاکستان میں جو سٹینز چلدے ہیں تناؤ ہے سی پیک کے اوپر سی پیک کے اوپر بیٹوین دی ملٹی اسٹیابنشمنٹ ان دی سیویل گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ میکنزم ہونا چاہیے سی پیک کو لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ نوازشی صاحب وہ بزد ہیں کہ سی پیک کا کنٹرول یہ توٹلی ان کے پاس رہے گا لیکن اوپر آل سی پیک کی گورنرز سی پیک کی پروجیک مینجمنٹ سی پیک کے ترانسپارنسی یہ بڑے سیریس ایشیو دیں چینیز بھی پریشان ہیں اور ملٹی اسٹیابنشمنٹ بھی پریشان ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج کی میٹنگ کے بعد کیا سکتا ہے سلامتی کی میٹنگ کے اوپر تو دیفنیٹلی نظر رہے گی لیکن at the same time وزیر آزم صاحب کا دو ماہ absent رہنا تنویر صاحب اس بات سے تو کوئی شخص مو نہیں پھیر سکتا کہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے نہ کوئی انٹیرم وزیر آزم تھا نہ کوئی دیکھنے کو تھا مریم نواز صاحبہ کو کہا جا رہا تھا کہ انٹیرم وزیر آزم بنی ہوئی ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گی لیکن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود صاحب سینئر تجزیہ کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا ڈاکٹر صاحب یہ وزیر آزم صاحب کا دو ماہ بعد وزیر آزم ہاؤس جانا بڑی چیزیں پینڈنگ ہوں گی اور کچھ چہم گوئیاں بھی چل رہی تھی کیا وہ غلط ثابت ہو گئی یا ابھی بھی اس کے چانسز ہیں صحیح ہونے کے چہم گوئیاں تو مجھے امی بتانے کے کون سوئیت کر رہی تھی بہت ساری چیم گوئیاں چل رہی تھی ایک تو یہ بات تھی کہ وہ لندن سے آنا نہیں چا رہے تھے اور یہ بات تو کلکہ ہے کہ وہ کچھ معاملات پہلے چا رہے تھے کہ لندن میں سین ہو مولانا خضر الرحمن صاحب آنگ جائے سے درداری صاحب کے ساتھ کچھ کونٹیکٹ دیا پھر وہ برہی راست رابتے ہوئے کی کوشش ہوئی پھر دلاواستہ رابتے ہوئے وہ بات بنی نہیں اس کے بعد یہاں سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی چوہ نیجار صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیز سے وہاں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کو ایسا تھا جو کہ پیچھے وہ کہتے ہیں نا ایک تو سو مندر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے معاملہ ایک وہ نیجار دو چل رہی ہوتی کچھ نہ کچھ معاملہ تو تھے اس کے بعد وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس میں ان ہاؤس چینجر کی بات ہوئی اور پھر یہاں پر یہ بات چلی میں آپ کو اسی نیچوں طرح تذبیہ ہوتی خبر ویزوں کا بھی ایک ایشو تھا وہاں پہ ایک ایسپورٹن پرسنیلیٹی جو ساتھ میاں تب تھی ان کا ویزا بہن سکسٹار ہو گیا تھا میں نے ہائی کمیشن میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایس کی چھوٹی ہیں کہ میں اندروں سہیں پہ موجود تھا میں آپ کے پروگرام کو بتاؤں میں ہائی اندر میں موجود تھا جو خود کی منٹ کر رہا تھا ڈاک صاحب کائنڈلی یہ بتائیں پچھلے دو دنوں میں آپ نے اپنے پروگرام میں تہلکہ مچا ہوئے پاکستان میں ایک بومشل آپ نے ڈراب کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے سمارٹ موف کرنے والے ہیں اور ان کی اب چال یہ ہوگی کہ کسی پولٹیکل چال کہ وہ پریزیڈنسی میں جائیں محمود صاحب وہاں سے رضائن کریں اور اس کا مین مقصد یہ ہوگا کہ وہ پرنامہ لیگز کی جو ایک کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو آنے والی جو پروسیکوشن ہے ان کی انڈسٹیگیشن ہے اس کا وائٹ کر گئے کیونکہ از پریزیڈنٹ ان کو میونٹی ملے گی لیکن یہ بتائیں کہ وہ جو چار پیٹیشنز ہیں جو ان کی دائر کی گئی ہیں تمام اپوزیشن کی پارٹیز نے الیکشن کمیشن میں کیا وہ ان کے راستے میں نہیں آئیں گے آپ کے خال میں یا لوگ سپریم کورٹ کی طرف نہیں جائیں گے اگر یہ اس قسم کا موو کرتے ہیں نہیں دیکھیں میرے خاصے چارل تو تھوڑا سا ذرا سب لفتا آپ نے استعمال کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل سوچ ہے اور اس میں کوئی یہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ان کے پاس ان کو یہ لوگوں نے خیجت کیا بلکلی ڈسٹس ہوا اور اس کے اندر کوئی مضایک کرنے کہ دو ایشوز چل رہے ہیں ایک ایشو ہے یہ مورڈر ڈاؤن کی کلنگ اور ایک ایشو ہے پنامہ لی جی بب یہ درست بلکل صحیح یعنی کرپشن کے کیس بھی نہیں کر سکتا اور مرڈر کیس بھی نہیں چل سکتے پانس سال اور جیسے وہ اوٹ لیتے ہیں اوٹے سے پانس سال چل رہے ہیں جیسے پانس سال پہلے چلے گئے تھے تو وہ ہی سے پانس سال چلتی ہے ڈاؤن صاحب جیب تائیے کہ ہمارے ہاتھ تو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ وزیراعظم واپس نہیں آئیں گے وہ واپس آگئے پھر پتا چلا اسلام آباد نہیں جائیں گے اسلام آباد چلے گئے اب اسلام آباد سے بھی آگے وہ مزفرہ آباد آ جا رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ وزیراعظم پہلے سے زیادہ طاقتوار اور مضبوط ہو کے نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ میں جا رہے ہیں ان کے پاس ازاد کشمیر الیکشن کا نتیجہ بھی ہے ترکی کے واقعات بھی ان کے سامنے ہیں پانامہ کے اوپر اپوزیشن جس طرح آپس میں منتشر ہے وہ بھی ان کی سٹرنٹھ میں اضافہ کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج وزیراعظم سیکیورٹی کانسل کے جلاس میں زیادہ مضبوط حصیت سے جا رہے ہیں کون کس وقت مضبوط ہوتا ہے کس لمحے مضبوط ہوتا ہے کس لمحے مضبوط نہیں ہوتا یہ بہت ہی مشکل ہے تیہ کرنا یعنی آپ یہ انداز لگائیں کہ اہم ترین جو حکورات تھے وہ فارغ ہو گئے صدام حسین صدعفی حسنی مبارک اور بچہ کون بشار الاسد یعنی جو تصور نہیں کرتے تھے بشار الاسد بشار الاسد بچا ہوا ہے پانچے ساتے لڑا ہے بات یہ ہے کہ کون سا آدمی کس وقت کیا کھڑا ہوتا ہے جا کے وہ تو اس وقت جو ایونٹس ہوتے ہیں لیکن مثال میں آپ کو مثال دوں کہ اگر وہ وہاں سے ایک طویلر سے چلے گئے باہے اب اس دوران جو ہے وہ کچھ مومنٹ آخر ہو رہی ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں ہر چیس کا سامنے آنا ضروری نہیں ہوتا لیکن میاں نواز شریف اگر جاکمرا گئے ہیں وہاں وہ بیٹھے ہیں دویلر سے بیٹھے ہیں ملاقاتیں ہو چیکھیں شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو نہیں کیوں ہو رہی ہیں کوئی وجہ ہے تو ہو رہی ہے نا جو دستار صاحب کی کیوں ہو رہی ہیں کوئی وجہ ہے تو ہو رہی ہیں یہ بہت سارے معاملات پیچھے چل ان ہاؤس کی بات ہوئی ان ہاؤس کے بعد دو نام ادر سے گئے دو نام غالباً میاں صاحب کی جنگ میں تھے اب میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف نہیں اسٹرلشمنٹ کے لوگ ہیں اب میاں صاحب نے ان کو تھنگ کر رہا تھی اچھا اب میاں صاحب کی طرف سے بھی دو نام غالباً جو میرے پاس رہا ہوا آئیڈیا وہ یہ کہ ان کے طرف سے دو نام آئیں گے وہ نام ایسے ہوگے جو اسٹرلشمنٹ کو بھی پسند نہیں ہوں گے اس کے بعد میاں صاحب کو چیز طرح نام لے کر آ جائیں گے جو خیبر فکتون کا اگر آپ یہ بتا سکیں ازاد کشمیر کے الیکشن کا کیا میسج گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور پاکستان کی سیاست کی طرف کوئی بھی نہیں میں آزاد کشمیر کے الیکشن کو بہت زیادہ ریلیمنٹ نہیں سمجھ گا میں تنیسا ماظرک کے ساتھ بہت زیادہ ریلیمنٹ اس میں جب مجھے سے خوشید بات کی کہ وہ پیسکل ہونا ہے وہاں پورا من الیکشن ہوئے ہیں اگر آپ پوری دنیا میں اگر آپ امریکا میں سلے جائیں یا بھائر آر آپ کشمیر گوگل کریں تو اس میں آزاد کشمیر نہیں آئے گا اس میں مبوضہ کشمیر آئے گا آپ سے گوگل آپ سے پچھیں کسی سے کہ کشمیر تو کہہ گا oh you know what's happening in کشمیر what's happening in indian occupied کشمیر تو کشمیر کا کشمیر کے الیکشن کے ساتھ ہمارا اپنا وہ ہے نا مسلم کانفرینس باکستان باہر کی دنیا مبوضہ کشمیر میں جو ایوینٹس ہو رہے ہیں وہاں پر چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ برٹن ہو چاہے وہ جرمنی اور ہیومن آئیڈس باجوں وہ وہاں پہ زیادہ انتقلید ہے تو میں ڈاک ساب کرنیلی ڈاک ساب کرنیلی یہ فرمائے کتنی چیزیں کتنی چیزیں کتنی چیزیں کتنی چیزیں یہ تو ہمارا لوکل مسئلہ ہے ڈاک ساب کرنیلی یہ فرمائے کہ نوازشی صاحب کا یہ جو معاملات چل رہے ہیں ملیٹیف شابلشنگون کے ساتھ سی پیک کے اوپر بڑے جو سنگین ڈیفرنسز ہیں اس کے کنٹرول جوانڈ مونٹرنگ کی جو معاملات آگے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اسی طرح انڈیا کے حوالے سے اور بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسل زداری صاحب اور نوازشریف صاحب کو جو بہینڈ در سی نیکسس ہے وہ ابھی قائم ہے بالکل تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے رپروشموں ہوگا یا کیسے حالات جو ہیں یہ تمام سٹوین سٹل ڈاؤن ہوں گے بٹوین دی ملٹی اسٹیبلشمنٹ اور نوازشریف ٹھیک نہیں یہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو مجھے بہت پہلے تو میں پریزیدینشل موڈر بتاؤنا ہے یہ تو کمال کمال کا جو پولٹیکل پورٹین کمال کی سوچ ہے ٹھیکی نا زرداری صاحب بیٹھے پیچھے انہوں نے پاورز دیتی ہیں آگے اور آگے آپ کو بتائے راجہ پرویج اشار سوار پریزیدینی صاحب کے پاس پاورزیدینی کی پاورز تو ساری زرداری صاحب کے پاس زرداری صاحب کی بلکو ہے اچھا اب اچھا زرداری صاحب سے زیادہ سٹرانگ صورتحال ہے اگر آپ دیکھیں صبحی اسیمبلیوں میں سین اسیمبلی مکمل سور پہ انکلوڑنگ ایمکیو ایمکیو میں مکمل سپورٹ اس کے بعد خیبر پختونخواہ سے مکمل سپورٹ اس لیے کہ وہاں پر تیار پڑا ہو ہے پاورز بلک بلو شیطان میں آپ کی گورنمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نیش اسیمبلی میں آپ کی ایکسریت اور اس کے بعد سینٹ میں بھی پیپل پارٹی اور آپ تو یہ تو بہترین اسپیک اور میری کل بات ہوئی مکمل جس حیبان سے آج بھی رات کو بھی لیٹ لائت بات ہوگی میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یہ بات سے تریسے کی چیلنج ہو جو آپ نے سوال کیا تھا انہوں نے کہ ڈاکسٹر کی کوئی اسیو نہیں ہوتا اسیو یہ ہوگا کہ جب مثال کے طور پر اگر پرائم سے آپ کہتے ہیں کہ یہی بات ہے کہ مجھے ہٹانے کی بات ہوگی تو میں کچھ اٹھانے کی بات جاتا ہوں میں باہر جاتا ہوں اور میں بیٹھ لیتا ہوں ایک ایک آئیڈیا ہے اس کے لئے پلان یہ پلان یہ نہیں یہ کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو تھوڑے دن زیادہ کہہ رہے ہیں یہ بات ڈسکسٹ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بات ڈسکسٹ ہوئی ہے اور یہ آپشن بڑا پوائنڈ ہے ڈاکسٹر کینڈلی آپ سے لاست سوال یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سات اگس سے جو پی ٹی آئی مومنٹ کرنی شروع جاری ہے پتہ نہیں انہوں نے کیوں سولہ سائٹ کا پھر ایک دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو وہ موبیلائز کرنے میں کامیاب بوجائیں گے پی ٹی آئی والے اور خاص طور پر جبکہ پہلے تو یہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے پی ٹی بی کی بلڈنگ میں داخل ہو گئے پھر کچھ نہیں بنا ایسٹیبلش ایمپائر کی انگلی کھڑی نہیں ہو سکی آج تو حالات زیادہ برے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنی پپولیٹری لوس کر گئے ہیں تیسری شادی کے معاملات زیرے گوھر ہیں خریزہ مجھے نہیں پتا کہ سرکو مجھے نہیں پتا میں تو سرکتا ہوں کہ انیزی نیز بڑھ رہی ہے اب وہ سات تاریس بہت دور ہیں دیکھیں کہ خنشی شاہ صاحب نے بات کچھ اور کی سینٹ کے اندر معاملات کچھ اور ہیں وہاں پر یہ جو اسد خرال پکڑا کیا ہے بندہ اب دیکھیں رینجرز کو پاور نہیں ملی اسد خرال رینجرز نے پکڑ لیا دیکھیں یہ بڑی امپورٹن ڈیویلیمنٹ ہے کہ رینجرز کو پاور نہیں ملی انہوں نے جا کے پکڑ لیا اسد خرال کو پاس خرال کو پکڑ کے اس کے دانڈے نکلیں گے اب یہ عویشہ کے کیکیٹ نیپن کے ساتھ بات یہ ہے کہ معاملات اکموت نہیں ہے انہیں کرنا میاں نواشی صاحب کا کام ہے وہ کہتے کرتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پین ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا ضرور میرا کام تھا بتانا یہ اس کا ضرور ہوا ہے سیئے ٹھیک ہے یہ چیزیں زیر بحث بھی ہیں اور در اغار بھی ہے بہت شکریہ دکٹر شاہد مسود صاحب آپ نے ہمیں ہمارے شو میں جوئن کیا لیکن اب ایک چیز تو کلیر ہو گئی تنویر صاحب کہ وزیراعظم صاحب اسلام آباد جا رہے ہیں سٹرنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں جیسے دکٹر شاہد مسود صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد میں آلریڈی سپورٹ ہے پنجاب سے سپورٹ ہے سندھ کے اندر بھی ہم سپورٹ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر بھی ایک بلوک ہے لیکن انتر سیم ٹائم بہت سارے جو سوالات اٹھانے والے لوگ تھے کیا ان کی سٹرنٹ میں کچھ کمی آئی دیکھئے بات یہ ہے کہ ڈکٹر شاہد مسود صاحب ہمارے بڑے رسپیکٹڈ کولیک ہیں اور ان کی رائے کا ہم اترام کرتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ان سے ڈسگری کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کل کا دن جو گزارا جس طرح مشاورت کی فائل پرک کیا ایک نورمل آدمی کی طرح انہوں نے جب وہ نہیں بھی تھے وہاں پہ بجٹ پاس ہو گیا یہاں پہ ازاد کشمی کا الیکشن ہو گیا سارے امورے کیابنٹ کام کرتی رہی پارلیمنٹ کام کرتی رہی رمضان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سبائی حکومتیں ایکٹیو رہیں کوئی کام رکا نہیں ہے سلاب کے معاملات جہاں ہوئے اس کے اوپر پیش حفظ ہوتی رہی اب بات یہ ہے بات میں بات کریں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم نے آیان کو بھی پکڑا تھا کیا ہوا ہم نے ڈکٹر آسم کو پکڑا تھا کیا ہوا اگر ہم اس کو بھی پکڑیں گے وہ جو اوپوزٹ لابی تھی اس کا کیا بات امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے چیف ایڈیکٹر کی مورل پوزیشن کیا ہے میں سمجھتا ہوں نواشوی صاحب کی مورل پوزیشن بہت کمزور ہے سکر کیوں ہیں جب تک وہ پنامہ لیکس کو آکے فیس نہیں کریں گے اپنے خلاف چارجز جو ہیں جو لوگ نکال لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں جو لگے ہیں کہ انہوں نے تمام چیزیں چھپائی ہیں اپنی اپنی فرنڈی کے بارے میں ارتک ٹائم ہوتا ہے دوہزار تیرہ الیکشن جو نومنیشن پیپر تھے ایسٹرز چھپائے گئے ہیں اور اس کے جو منی ٹویل وہ تمام چیزیں جب تک وہ ان کو میں سمجھتا ہوں لیکن بریو مین وہ فیس نہیں کریں گے لیکن انہوں نے ایسا تو کہا نہیں نا کہ وہ فیس نہیں کریں گے انہوں نے دو دفعہ کہا ہے تو آئیں فیس تو نہیں کرتے ہیں چلیے اب وہ آگئے ہیں میدان میں آگئے ہیں اسلام آباد میں آگئے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ فیس کرتے ہیں یا نہیں ٹی آر کمیٹی کے حوالے سے کیا بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پینما لیگز کا جو مسئلہ جس کے بارے میں بسکلی سوال اٹھایا جا رہا ہے اس بارے میں وزیراعظم صاحب کیا کرتے ہیں لیکن آزاد کشمیر کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو سٹرنٹھ ہے وہ کافی زیادہ ہے فورٹی وان میں سے ٹھرٹی ٹو نشستیں پی ایم ایل این نے اپنے نام کر لی اور نام کرنے کے بعد یہ چیز بھی اس کا بات کر دی نواز شریف صاحب نے کہ جی جبہوریت جیت گئی ہے جبہوریت جیت گئی ہے تنویر صاحب یا پی ایم ایل این جیت گئی ہے یا وہی والی کام وہی جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہی کشمیر میں حکومت بناتی ہے یہ پرانی ہسٹری چلی آرہی ہے لیکن میں دو تین باتیں کرنا کل آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہوا کل رفرینڈم ہوا اور اس رفرینڈم میں پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی اس میں بلاول بھٹو کو شکست ہوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ہمی جماعتوں کو شکست ہوئی اس کے اندر میڈیا کے تجزیہ نگاروں کو شکست ہوئی جو کہتے تھے کہ وہاں پہ شاید صورتحال مختلف ہو سکتی ہے یہ جو کل کا الیکشن تھا یعنی بتیس نشستوں میں سے یعنی فورٹی ون میں سے تھرٹی ٹو نشستیں مسلم لیگ نون کا لے جانا اور کیسے لے گی مسلم لیگ نون نواز شریف تو گئی نہیں وہاں ایک پرائیویٹ سیکٹری بھیجائے اور ریزلٹ گئے ہے اگر نواز شریف وہاں جاتا تو کیا ہوتا میں دیانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ترکی کی سڑکوں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جمہوریت پسندوں نے کیا وہ تو نہیں ہے لیکن کل ازاد کشمیر کے عوام نے اپنے ووٹوں کے ساتھ جو پٹھائی جمہوریت کے مخالفین کی کی ہے یہ پاکستان کی حسنی میں یاد رکھی جائے گی اس کا ایبیکٹ آپ دیکھیں ہرا کون ہے بریسٹر سلطان ہر گیا صدر ازاد کشمیر کی بیٹی ہر گئی پیپلز پارٹی کے تیرہ سابق وزیر ہر گئے پیپلز پارٹی کا سابق سپیکر ہر گیا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی قربت حاصل کرنا چاہتی تھی عوام نے بتا دیا کہ اس کی حسیت کیا ہے آپ نے نوٹ دے پہلے کہا انٹی جمہوریت قوتوں کو ابھی شکست دی ہے تو کیا پیپلز پارٹی انٹی جمہوریت قوت ہے وہ تو کہتے ہیں ہم جمہوریت کے دعویدار بات یہ ہے جو لوگ جمہوری حکومت کو ہٹانے کی بات کرتے تھے جمہوری نظام کو لپیٹنے کی بات کرتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات کرتے تھے جو لوگ جانے کی باتیں جانے دو کو جو ہے وہ کرتے تھے ان سب کے موں کے اوپر یہ تماشا مارا ہے ازاد کشمیر کے عوام نے اور یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر لوگ کیسے نکلے ڈیسیبل لوگ بڑے لوگ عورتیں یہ اپنے جمہوریت کی حفاظت کے لیے نواز شریف کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے اور اس کی کوئی پرفارمنس بھی بہتر نہیں ہے لیکن جمہوریت کے لیے ووٹ کے لیے رول آف لا کے لیے پاکستانی عوام نے کل جو نقشہ پیش کیا بلاول صاحب نے ایک جو مودی والا سینٹنس لیا وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر تشریر بھی کیا خود بھی بارہا بولا سپیچ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آتا رہا اس چیز کو رد کر دیا آزاد کشمیر کے عوام نے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے اگر یہ بہنسی شوکی شوکی ہے موڈی کا یار والا جو سلوگن تھا پیپلز پارٹی کا تو پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو موڈی کا یار مبارک ہو کوئی بات نہیں پوائنٹ نمبر دو موڈی کا یار مبارک ہو آزاد کشمیر کے عوام کو پیپلز پارٹی کے موقع سے ایک طرح سے اتفاق کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے موقع ان کا سلوگن بلکو ٹھیک تھا یہ موڈی کا یار اگر آزاد کشمیر کے لوگوں نے اس کو نہیں کیا اور میں بھی آپ بتا رہو کہ گربر کیا ہوئی ہے مویینہ طور پر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جب اوکوپائٹ کشمیر کی بات آتی ہے انڈیا کی بات آتی ہے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ زیادہ متحرک ہوتے ہیں ان کا زیادہ ان کے ذہن کام کرتا ہے اس قسم کے سلوگن کے اوپر اور میں سمتا ہوں یہ ایک انسٹنسیوٹی شو کیا ازاد کشمیر کے موانے لیکن بھارا یہ بھارا ان کو مبارک ہوں آگے آپ دیکھیں میرا خال ہے یہ پی ایم ایل این نے اوور کل کر دیا ہم تو مانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان میں روایت ہے ٹرڈیشن ہے کہ جو اسلام آباد کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی اپنے ون آور کرتی ہے ایلیکشن جب آتے ہیں پرانی ہسٹری چلی جاتے ہیں پرانی ہسٹری آتے ہیں گلگت بلکستان میں سب کو پتا ہے وہاں سے مین تاسا وہاں سے ایشو دیا جاتا ہے پالوسیز وہاں سے ہوتی ہیں وہ کشمیر کانسل وغیرہ یہ تمام چیزیں لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی اوور کل کرنی کی کیا ضرورت تھی بھائی آپ اکتالیس میں سے آپ نے بتیس سیٹیں لے لی ٹھیک ہے نا جی وہ تھوڑا بہت جو ہے کوئی جنون اوپوزیشن کے لیے بھی کوئی تھوڑا بہت چھوڑ دیتے ایک تو یہ بات اب یہ آنے والے دن میں پتہ لگے گا دیکھیں یاد رکھیں پیپل پی ٹی آئی جو یہ پیسہ نہیں لگاتی ہے پیپل پارٹی جو ان کا اور ایک قسم کا سوچ ہے وہ تو لگانے کیا وہ تو پیسہ کھینچنے والے لوگ ہیں پی ایم ایل ایم کا جو جو مین اپنا حکمت عملی ہوتی ہے اس میں پیسے کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اب کتنا پیسہ لگائے گیا پر کانسیچوئنسی وہ تمام ووٹس جو تنویر صاحب کہنے آئے ہیں یہ آنے والے بات میں پتہ لگ جائے ہیں لیکن یہ پہ سیم ٹائم لاہور کے اندر پیسہ لگنے کی دونوں سائیڈ سے خبریں آ رہی تھی وہ چیز اپنی جگہ پتی لیکن آزاد کشمیر کے ووام کو بھی تو حق یہ نا کہ وہ اپنا لیڈر چنے اس میں اوور کل کی کیا بات ہے جسے فاروق صاحب کے پہلی بات تو میں یہ پروٹیسٹ کرتا ہوں فاروق صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بہت نامناسب بات ہے کہ آزاد کشمیر کے سارے جو لوگ ہیں سارے ووٹرز ہیں کیا ان کی سوچ درست نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ کے یاروں کو اشکست ہوئی ہے اور مودی کے یاروں کو فتح ہوئی ہے میں یہ بات نہیں کہتا میں یہ بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے دوبارہ اس بات کی توسیق کی ہے کہ نواز شریف کی فارن پالیسی ٹھیک ہے نواز شریف مودی کے ساتھ مل کر بات جیت سے مسئلہ کشمیر کا حل کر سکتا ہے مودی اور نواز شریف اگر کشمیر کے مسئلے پہ آگے بڑھیں تو جو لوگ رکافتیں ڈال رہی ہیں ان کے خلاف جو ہے کل کا فیصلہ آیا ہے نواز شریف کے لیے جو خطرے کی گھنٹی کل کے الیکشن میں بجی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں ایک حلکہ ہے جس کا نام ہے ایل اے تھرٹی سیون یہ حلکہ ان علاقوں میں مشتمل ہے جو ہمزہ شریف جہاں سے ہمیں نے بنے نواز شریف جہاں سے ہمیں نے بنا جہاں سے ملک ریاض جو ہیں جیتے ہیں ان حلکوں سے مسلم لیگ نون ہار گئی مسلم لیگ نون کے گھر سے پی ٹی آئی لاہور سے سیٹ کیسے نکال گئی اس پہ پی ایم ایل این کو جو ہے گھور کرنا چاہیے اس کی تحقیقات بھی وہ کر رہے ہوں گے دیکھیں دوسری بات ایک بڑی ایمپورٹنٹ بات دوسری بات کی طرف میں آتی ہوں جنمیل صاحب لیکن آپ نے ایک پوائنٹ اہم کیا کہ آزاد کشمیر کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مودی کے ساتھ دسکشن کر کے نواز شریف صاحب کشمیر کا حل نکال سکتے ہیں مودی دسکشن کرے گا جو کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ کر رہے ہیں جمہو ان کشمیر کے اندر دیکھیں وہ انڈیا کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈھائی تین سال ہو گئے ہیں وہ تو مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آ رہے ہیں ہم نے کہا ہوا ہے کہ جی وہ جو آٹھ دس ایجنڈر پوائنٹ سے اس میں کشمیر سر بیزست ہوگا وہ کشمیر پر باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس قسم کے مذاکرات آپ سمجھ دیں کہ آپ حل بیٹھ کے نکالیں گے جس بندر کو دو سیٹیں ملی ہیں فورٹی ون سے اس کی کیا حصیت ہے یہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ذرا سمارٹ ہوتے انٹیلیجنٹ ہوتے الیکشن الائنس میں تھوڑا بہت چلے جاتے ہو سکتا ہے کہ ان کو آپس میں کی پانچ سیٹیں ہیں اور مسلم کونسٹ بھی یہ شاہدہ زیادہ ڈینٹ کریٹ کرتے ہیں الائنس کیسے کرتے کیوں کرتے وہاں ٹی آئرز کمیٹی کے معاملے پہ تو ہم لوگوں کو ان میں یگ جہتی نظر نہیں آ رہی تو اس طرح الیکشنز میں کیسے الائنس کر لیتے الائنس کر بھی لیتے تو پھر پی ٹی آئی پہ بہت سارے سوال پیدا ہو جاتے کہ آخر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے ساتھ الہاق کیسے کر کے چل سکتی ہے جبکہ چینج کنارے لگاتی ہے اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو سندھ کی بات نہ کریں اور سندھ میں کرپشن کی بات نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا بریک کے بعد آپ کو اسد خرل کے بارے میں بتائیں بلکم بیک ناظرین اسد خرل کا معاملہ آپ تمام اپنی سکرینز پر دیکھتے رہے سہیل انور سیال صاحب ہوم منسٹر سندھ کے ان کے اوپر ڈائریکٹ الزام آتا رہا ان کے بھائی کا فرانٹ مین اسد خرل کے بارے میں بات ہوتی رہی وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے رہی یہ صرف اور صرف میس انڈسٹیننگ ہے لیکن اسد خرل کو بلاخر پکڑ لیا گیا اور پکڑنے کے بعد رینجرز کے حوالے سے جو سندھ کی کاروائیاں اس کے بارے میں بھی کلارٹی آگئی کہ سندھ میں پہلے بھی کاروائیاں ہوتی رہی فارود صاحب اسد خرل کا پکڑنا سندھ حکومت اور رینجرز میں تناؤ کا ایک صاف ایویڈنس نہیں ہے کیا تو اس میں کوئی شک والی بات کی اور رینجرز نے بڑا کلیلی کہہ دیا کہ جناب ہم انٹیریر سندھ میں جائیں گے اب جو مردی کرنے کیونکہ کراچی سے جو گینکسٹرز ہیں جو کرمنلز ہیں جو وہاں سے بھاگئے ہیں وہ بھاگئے انٹیریر سندھ میں گئے ہیں اور ان کو پروٹیکشن ہے وہاں پہ لوکل جو وہاں پہ اپنا وڈیرے ہیں یا جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں یا پولیس والے جو ہیں تو لہذا یہ تو جائیں گے اور جو کہتے ہیں ہم نے ساڑھے پانچ سار لوگوں کو پکڑا ہے انٹیریر سندھ سے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیسک مسئلہ کیا ہے بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو نیکسز ہے بیٹوین دیس سندھ گورنمنٹ مطلب قائم علی شاہ صاحب اور ان کے جو بائر سپانسر بیٹھے ہیں زہداریو صاحب دبائی میں لندن میں اب یہ سارے وزارہ آج کل میرے خالے جا رہے ہیں بلاول بھی جائیں گے وہاں باتشیت کرنے کے لیے کہ آگے کیا کیا جائے تو ایک نیوسیس ویلیو انہوں نے کریٹ کیوئے یہ جو نیکسز قائم ہو گیا ٹھیک ہے نجی اور کیونکہ ان کو بھی تک ریلیف نہیں ملا ہے جو ان کے آن کوئن کیسز جو وہ چاہتے ہیں تو لہٰذا وہ یہ اپنی نیوسیس ویلیو کریٹ کریں اور یہ بتائیں گے لیکن کل میں سن رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس قسم کی کمپیٹیشن گورنرور والی کو ایسی چیت آئی ہے دیکھیں دوسرا بیسک ایشیو یہ اگر کیونکہ ہمارے آئین میں یہ گورنرور لگانا جو ہے بہت مشکل کر دیا گیا ہے تو لہذا میرا خالق جوڈیشری کو اب شاید ہو سکتا ہے جو پیٹیشن جا رہے ہیں جوڈیشری ساکت قدم اٹھائے ٹھیک ہے نجی لیکن ایسا گورنرور پیپلز پارٹی نے بھی لگایا تھا پنجاب کے اندر آپ کو یاد ہوگا وہ نہیں مشکل کیا اب سندھ کی باری آ رہی ہے تو پھر سوالات اور بھی اٹھ رہے ہیں لیکن ایسا گھرل کا پکڑا جانا سویل انور سیال صاحب کے بارے میں یہ تمام باتیں آنا ان کو چینج کرنے کی باتیں آنا تو یہ تو ایک طرح سے کنفرم ہوتا جا رہا ہے تنویش صاحب کے سندھ کی حکومت میں پیپلز پارٹی میں کچھ نہ کچھ کالی بھیڑے ہیں جن کا ان کو صفائی کر سبایا کرنا پڑے گا پہلی بات یہ جس نے قانون توڑا اس کو ضرور پکڑا جانا چاہیے جس نے جرم کیا اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے میں اس کا ہمی ہوں میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ سارا کام قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے انیکہ آپ پورے پاکستان کے سارے مجرموں کو ڈاکووں کو چوروں کو لٹیروں کو پکڑ لیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک آپ ان کو ایویڈنس نہیں سامنے لاتے عدالت میں پرووڈ نہیں کرتے سزا نہیں دلواتے تب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا ان کی جگہ پہ یہ مراد جو ہیں مراد علی شاہ ان کو شاید نئے چیف منسٹر کے طور پہ ان کا نام گردش کر رہا ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ایک ٹی بی چینل نے یہ جو بھتہ کا یہ جو کرپشن کا شاہکار تھا اسد خل سندھ والا اس کی جگہ ایک صحافی اسد خل کی تصویر چلا دی اس طرح رینجر اپنی ذرا لسٹیں دیکھ لے جن لوگوں کو یہ پکڑ رہی ہے اس میں کوئی معصوم کوئی انوسینٹ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کا نام غلط فہمی کی بنیاد پہ آگے لیکن اگر غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو تو وہ شخص بھاگ کیوں رہا ہوگا وہ بھی اس طریقے سے اور پھر ساتھ سیاسی لوگوں کی پناہ بھی لے رہا ہوگا دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جمہوریت کو استعمال کیا جا رہا ہے to take cover of democracy اور یہ ترام جو criminals کی protection ہے چوروں کی protection جو ہے ڈاکوں کی protection under the cover of democracy کہ یہ جمہوریت threatened ہے اگر قائم علشیہ صاحب replace بھی ہو جاتے ہیں اور کوئی اور آتے ہیں پیپل پارٹی کی لیڈر وہاں پہ ایسی چیف نیسچر میرے نظر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے بھی سالہ کنٹرول جو ہے وہ دوبائی سے ہوگا یا لندن سے ہوگا آسف زرداریو صاحب کریں گے تو وہ جو نیکسل ہے جب تک آپ اس نیکسل کو بریک نہیں کریں گے between زرداریو صاحب اور پیپل پارٹی کے لوگ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہوگا دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ اور بڑھتا جائے گا یہ عدلیہ is likely to come and step in and give bold decisions اور اسپیشلی چیف جسٹس اف سند آئی فون کے بیٹے کی بازیابی کے بعد definitely tilt شاید نظر آئے ہم لوگوں کو سندھ حکومت کو اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے ان کے وزراء کے بارے میں جو نام آتے رہتے ہیں کیا ان کو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے یا پھر اپنے بیج میں سے اس طرح کی کالی بھیڑوں کو ترک کرنا ہے ترک کرنے کی بات کی جائے تو ترکی میں بہت سارے لوگوں کو اب پکڑا جا رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر صفایہ کیا جا رہا ہے بہت سارے دپارٹمنٹس میں اس کارروائی کی بات کی جاری ہے ترکی میں تین ماہ کے لیے امرجنسی کا نفاظ ہو چکا ہے اور اس امرجنسی کے نفاظ کے بعد سے فاروق صاحب وہاں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ وہاں جیڈیشری میں وہاں فوج میں وہاں پریس میں کلین اپ ہو رہا ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو سپورٹ نہیں کرے ای ایو نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ امرجنسی کا آر میں یہ کا تمام کامل کرنے جائے پھر میں لفظ استعمال کروں گا اوورکیل اردوگان صاحب جو ہیں وہ میرا خالق ہے بہت زیادہ ایکسٹریم کے طرف جا رہے ہیں اپنے لئے مزید پرابلم کریئٹ کریں گے دیکھیں مقصد ان کو کیا ہے کہ انہوں نے ٹی وی چینلز بند کیے انہوں نے ججز کو فائر کیا ہے گرمورنٹ سرونٹس بائی دی تھاؤزنڈ فائر ہوئے دینز آف یونیورسٹریز فائر ہوئے میں آرمیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں جن لوگوں کو پکڑا گیا ہاں جنہوں نے بغاوت کی ان کو آپ پکڑیں ان کو سزا دیں جو ہے وہ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے پورے ملک کو ایک سٹیٹ او امرجنسی لگا دیئے کیوں کہ وہ فتیولا گلین صاحب جو ہیں ان کا بہت انفرنس سے اثر سوخ ہے یہ تمام ایسے داروں میں ٹھیک ہے نا جی لوکل گورنٹ میں بغیرہ تو اس اثر سوخ کو ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا وہ نیشن وائٹ ٹریک ٹاؤن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بیک فائر کرے گا اور اب میری نظر میں اردو کان صاحب جو ہیں وہ زیادہ اتھارٹیرین ہوں گے زیادہ ان کی سوچ امرانہ ہو جائے گی وہ ایک اور زیادہ ڈیموکراتک ڈیٹیٹر بن کے نکلیں گے اور اب ایکچولی زیادہ چانسٹ بنیں گے اف او پروپر ملٹری کا اگر کوئی ریٹیلیشن کا ریاکشن ہوتا ہے جس طرح انہیں فوج کو بھی ٹوٹ کیا گیا جس طرح ڈکٹیٹرشپ فوج کی بات آتی ہے اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے یہاں وہ یورپین یونین کا ممبر بننا چاہ رہا ہے ترکی نیٹو کا وہ آلڑی ممبر ہے نیٹو بھی اس نے سوال اٹھا رہی ہے جان کیری نے بھی اس پارے میں بات کی تھی اب یورپین یونین نے بھی کہہ دیا کہ ہم ان تمام چیزوں کو اور اسپیشلی وہ جو بھانسیاں دی جا رہی ہیں اور تمام اس طرح کی سیچویشن ہو رہی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے تنگیز صاحب تو کیا ترکی کے اس طرح کے نیٹو آلائنس اور یورپین یونین کے اندر بھی پوزیشن ویک ہوتی ہوئی نظر آئے گی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ترکی نے تو کہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ترکی میں بغاوت ہوئی ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ترکی میں بے گناہ لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ترکی میں دوبارہ بغاوت کا خطرہ موجود ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ سارا ترکی سڑکوں پہ آکے یہ تیب اردوان کی حمایت کے اندر جو ہے وہ مزارع کر رہا ہے کیا یہ درست نہیں ہے کہ تیب اردوان ایک الیکٹر جمہوری لیڈر ہے اگر یہ ساری باتیں حقیقت ہیں تو پھر عالمی برادری کو سوچنا چاہیے کہ اس کا جو رد عمل ہے یہ بھی توازن سے ہٹکے ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جو وائرس جس کی بات کر رہا ہے تیب اردوان ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بیرونی مداخلت ہے اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم کاروئی کریں وہاں پہ بھی بیرونی مداخلت کے شواہد مل رہے ہیں وہاں پہ اگر جو ترکی کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوشن ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کا ایک لیجٹیمیٹ رائٹ اس کو موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ لیجٹیمیٹ رائٹ موجود ہے وہ تو ڈائریکلی امریکہ کی بھی بات کر دی ترکی نے کہ امریکہ جو ہے ترکی کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ابھی اس حوالے سے بات کریں گے پروکفیسر ڈاپٹر حسین شہید صور بردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ترکی کے بارے میں بات کریں گے تنویر صاحب بات کریے گا ڈاکس صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام ڈاکس صاحب میں دو باتیں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو یہ بتائیے کہ تیب اردوان جو ہیں ان کے حوالے سے عالمی برادری کا جو رد عمل ہے یہ تھوڑا سا غیر متوازن یا ضرورت سے زیادہ دکھائی نہیں دے رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ تیب اردوان جو کچھ کرنے جا رہے ہیں کیا اس کا کوئی رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیب اردوان بزارتے خود ایک مذہبی پارٹی کے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے سامنے ایک بہتی بغاوت سسکو کے عوام کی طاقت پر سسکل کچھلا گیا ہے اب زیادہ تر شکل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے پر تنقید کریں وہ سیکلر خیالات کے مالک ہیں تو ان کے لیے آپ نے مصر میں دیکھا کہ ایک مذہبی پارٹی کے حکمران سے اور جنرل تیسی جب آئے تو ان کو سپورٹ کیا گیا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی تو یہ سپورٹ کرتے ناغام ہوئی تھی انہوں نے تکیا ہے بغاوت کو لیکن اب ان کے جو تیب اردگان کی جو مزید جو کام ہیں ان پر تنقید آتی رہے نمبر ایک بات دوسرے سوال آپ جو کر رہے تھے میں سوری میں بھول یہ دوسرے سوال میں یہ جان چاہوں کہ بین القوامی برادری ایک تو اس کا جو توازن سے ہٹ گئی ہے اور دوسری بات یہ کوئی ڈومیسٹک ریاکشن آپ دیکھ رہے ہیں دی اب جو تیب اردگان جو کچھ کر رہے ہیں دوسرے سوال جو آپ کا ہے وہ بہت زیادہ سخت مزاج اور ایک جمہوری آمیر کی طرح کا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے پندرہ سو یونیورسٹی پروفیسروں کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا ہے تقریبا ستائیس سو کے قریب ججوں کو انہوں نے نکال دیا ہے اور ابھی پسند کے ججز لا رہے ہیں یہ تمام سی اشو کرتی ہیں کہ اب اردگان کے ایک عوامی طاقت کا ان کو احساس ہو گیا ہے ہاری منڈیٹ انہوں نے دیکھ لیا ہے روڈوں پر اور جس طرح سے کو کچھلا گیا ہے اس وجہ سے وہ انسٹیٹر کی طور پر سامنے آ رہی ہیں یہ چیز اب مجھے لگتا ہے کہ مزید ایک کاؤنٹر کو پیدا کرنے کی طرف ایک سٹیپ ہے تو ڈاکس صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کرنے لیے فرمائیں کہ اردگان نے یہ جو جس طرح ایک اوور کل کیا اوور رسپونڈ کیا سیچویشن کو اگر صرف بھاگیوں کو ٹرائے کرتے اور معاملہ ادھر تک چھوڑ دیتے تو آپ نہیں سمجھے کہ وہ ترکی کو مزید انٹرنلی ڈی سٹیپلائز کرنے میں اب اردگان صاحب کا ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ بن گئی ہے وہ زیادہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر مزید حالات ترکی میں خراب ہوتے ہیں بالکل ایسا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ذمہ دار ہیں ائر فورس میں آرمی میں انہی کو ہی پکڑا جاتا انہی پر ٹرائل کیا جاتا اور بین الاقوامی برادری کو بھی دیکھتے ہوئے اپنے جو تمسک حالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے ان معاملات کو آگے پڑھایا جاتا لیکن یہ جو کام ابھی چل رہے ہیں انہوں نے سید اردگان کو دنیا میں نہ سپدنام کے بلکہ وہاں پر جو ایک سبسنچل مائناریٹ یعنی ایک زبردست قسم کی جو اقلیہ پر جو ان کو پسند نہیں کرتی اس کو بہت زیادہ مضبوط کر دی ہے آپ دیکھتے گا کہ کچھ حرصے میں یہی لوگ روڈوں پر باہر نکلیں گے اور ہنگامیں کریں گے تاکہ ان کی حکومت کو ڈاکس صاحب تہلی یہ بتا دیں آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑی وہاں پہ باغیوں نے تیاری کی ہنڈرڈ آف آفسیت انوارڈ تھے ائر فورس کے اور آرمی کے نیوی کے لوگ بھی انوارڈ تھے اور اردوگان صاحب کی انٹیلیجنس کہاں گئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنا کچھ وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے بغاوت کی دیکھیں یہ ذہن میں رکھے گا کہ وہاں پر جو سیویلین جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ صرف سیویلین جگہوں تک محدود ہیں جو ملیٹری کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ پورے سیویلین اور ملیٹری دونوں سیٹمز میں جو ہیں نظر رکھ سکتی ہیں جو ملیٹری جو انٹیلیجنس ادارے تھے وہ بھی تو فیل ہو گئے صحیح پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا دکٹر حسین شہید صحروردی صاحب موجود تھے لیکن ترکی کی حالات پہ پوری دنیا کی نظر ہے اور صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ ترکی ایک اہم ملک ہے اکنومکلی اور ساتھی ساتھ ایجیا اور یورپ کے بیچ میں بلکہ اس لیے بھی کہ نیٹو کا ممبر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ وہاں کے حالات بدلتے ہوئے حالات اس خطے میں بھی بدلتی ہوئی صورتحال کو جنم دے سکتے ہیں اور یہ تشویشناک سیچویشن ہو سکتی ہے لیکن تشویشناک سیچویشن تو ہمارے یہاں کھیلوں کی بھی ہے اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو کرکٹ میں بہت فیصہ ہی اس تمام لوگوں کو پتہ ہے لیکن باقی پلئیرز ہمیشہ یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ باقی کھیل کیا پاکستان میں سو تیلے ہیں کیا صرف کرکٹ ہی ہمارا ایک کھیل ہے جو کہ قومی کھیل کی طرح سامنے آنے لگ گیا ہاکی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا اسی طرح کا سوال محمد وسیم صاحب نے اٹھایا اور یہ محمد وسیم صاحب کو انہیں یہ باکسر ہیں جنہوں نے ورلڈ باکسنگ مقابلے کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا اور نام روشن کرنے کے بعد جب واپس آئے کوئی نیشنل پروٹوکول ہوتا ہے کوئی کسی طریقے سے ہوتا ہے تمام سیچوئیشن کس طرح سے ڈیل کرنے ہیں میں آپ سے جواب لوں گی اس بارے میں کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے لیکن اس سے پہلے محمد وسیم صاحب جو باکسر ہیں ان سے بات کرتے ہیں محمد وسیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ایک تو پہلے آپ کو مبارک بات کیا آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ورلڈ باکسنگ مقابلے میں دوسرا یہ کہ آپ حکومتی بے حسی کے اوپر کیا دیکھتے ہیں کیا رویہ تھا حکومت کیا کا کوئی سپورٹ ملی ہے آپ کو کسی قسم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سہلے تو میں انٹیسیو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں نے ہمیں ٹھین دیا اور فون کیا دیکھیں میں نے یہ ایک بہت بڑے بہت بڑا ٹائٹل جیتا ہے یہ ورلڈ ٹائٹل ہے وی بی سی کا اور میں ورلڈ چیمپئن بنا ابھی تو انشاءاللہ میں اور بھی پاکستان کے لئے جیتا رہوں گا میری کوشش ہے کہ میں پاکستان کا نام پورے دنیا میں اور زیادہ روشن کروں بات یہ ہے کہ میں آیا پاکستان اور یہ ٹائٹل جیت کے اور اپنے اوم ٹاؤن میں کوئٹا میں لیکن ہمارے لئے مطلب کوئی گورنمنٹ کا اور جو محمد وسیل صاحب محمد وسیل صاحب پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو آپ نے یہ ایک انٹرناشنل ٹائٹل جو جیتا اور یقیناً یہ آپ کی قابلیت آپ کی محنت اور آپ کے والدین کے سب دعاوں کا اور یہ آپ کے گھر والوں کو دعاوں کا نتیجہ ہے یہ بتائیں بلوچستان گورنمنٹ نے چلیں آپ فیڈل گورنمنٹ کو تو چھوڑ دیں آپ باکسنگ فیڈریشن کو چھوڑ دیں بلوچستان گورنمنٹ نے کوئی آپ کا حسنہ عزائی کیلئے کوئی آپ کا کوئی فنانشل پاکیج یا کوئی ایسا ریوارڈ کا اعلان کیا ہے مجھے نہیں پتا اس طرح میں بلوچستان گورنمنٹ میں نے پہلے بھی پاکستان کے لئے بہت سے بڑے بڑے ایونٹ پاکستان کے لئے بڑے بڑے میڈل جیتے ہیں لیکن تب بھی ہمیں آئے ہیں ہم پہ بلوچستان حکومت نے ہم سے پوچھا بھی نہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ باکسنگ کونسا گیم ہے اور یہاں یہ پوری دنیا میں کتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اگر آپ جا کے اپنے ملک اور اپنے صغبے کا نام پوری دنیا میں آپ پروشن کر کے آ جاتے ہو تو یہاں پہ ہم آتے تھے اور میرے ساتھ ایک سپیکر اور دو منسٹر بھی تھے جاز میں جب میں اترا ہوں ان کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ بہت افسوس بہت افسوس لاک صورت وسیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مبارک بات بیس کروڑ عوام کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں آپ کو شاباش دیتے ہیں آپ کو یہ محتاجی نہیں ہونی چاہیے کہ چار وزیر نہیں پہنچیں تو نہ پہنچیں پورا پاکستان آپ کی سٹرگل کی قدر کرتا ہے دیکھئے ایمکیم نے اپنے ایک اخباری بیان میں آپ کو شاباش دی سراج الحق صاحب نے آپ کو شاباش دی مبارک بات کا پیغام بھیجا شباز شریف نے ایک پریسلیز جاری کیا ہے مبارک بات کا پیغام بھیجا اگرچہ یہ کافی نہیں ہے پاکستان میں حاکی بھی اگنورڈ ہے اور یہ چونکہ پہلوانی سسرالی ایک کھیل ہے شریف فیملی کا اس پہ توجہ ہے اور اس کے اوپر نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کی حکومت کو باکسنگ کے بچوں کی بہتری کے لیے دیکھیں میں آپ کو آپ نے بہت سوال کیا ہے باکسنگ ایک ایسی گیم ہے جو بہت ہی خطرناک ہے اور اس میں آپ اپنے زندگی کو اپنے لگا لیا یعنی اس میں آپ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور اس کی ٹریننگ بھی کافی سخت ہے اور ایک بہت مہنگا گیم ہے اگر آپ اس میں آپ کو فیسلیٹیز نہیں ملی تو پھر آپ اس میں آپ بہت جلدی نیچے آجاتے اور آپ کی جو باکسنگ ختم ہو جاتی ہے میں میں پاکسنگ گورنمنٹ سے اور پاکسنگ کے جو بڑے بڑے میں چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب ہے جو بھی ہے میں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ باکسنگ کو پرموت کریں پلیز تاکہ باکسنگ میں اگر باکسنگ کو پرموت کریں گے تو پاکسنگ کا پورا پوری دنیا میں پاکسنگ کا نام ہو گا کیونکہ پوری دنیا میں کیلے جانے والی جیم ہے اور اس میں اگر آپ پاکستان کا اگر آپ اس میں جیتے ہو تو بہت ہی زیادہ پاکس ابھی میں امریکہ میں ٹریننگ کر رہا تھا وہاں پہ پاکستان کا جیسے آپ کو بتا ہے ہمارے ملک میں توڑا سا توڑے مسئلے کافی ہے اور توڑی سی آپ کے آلات بھی ٹھیک نہیں ہے تو لوگ ہمارے ملک کے بارے میں غلط غلط سوچتے ہیں نئی وسیم آپ کی آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں جب آمیر خان آتے ہیں لنگن سے جو کتنے ورلڈ ٹائٹل انہیں جیتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کو آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ٹاپ پولٹیکل لیڈر سے بھی ملاقات ہوتی ہے وہ آکے یہاں پہ فنکشن بھی اناگریٹ کرتے ہیں دونیشن بھی وہ یہاں پہ دیتے ہیں تو ایک طرف آمیر خان کے موڈل آپ دیکھیں ایک طرف محمد وسیم کا میں مجھے سپورٹ کر رہے اس نے مجھ پہ بہت سپورٹ ہوں جائیے محمد وسیم صاحب بہت شکریہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں ہم سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہم انکاریج بھی کریں گے اور حکومت سے بھی کہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب ایسے اوٹسٹینڈنگ سپورٹمن ہوتے تو فیڈل گرمنٹ ان کو ریکنیز کرتے ہیں اور ایک ریکنیشن کی طریقہ ہے چوتہ اگرس کے اوارڈز آرہے ہیں بجائے یہ کہ اپنے ہوانیوں کے جانے پچانے والے لوگوں کو ایک جگہ میرا محمد علی مستقبل کا محمد علی ائر پورٹ آیا عالمی مقابلہ جیت کے نہ پھولوں کی پتیا نے چاور ہوئی نہ کسی نے ہار پہنایا نہ کسی نے گلے لگایا وزیراعظم نوازشریف کی حکومت ہے وہاں پارٹی کی ان کو نوٹس لینا چاہیے آج ان کے گھر کسی وی ای پی شخصیت کو پہنچنا چاہیے اور اس حکومتی جو غلطی ہے اس کی تلافی اور صرف کرکٹی کیوں کرکٹ میں ہی ہم لوگوں کو کیوں نظر آتا ہے کہ بہت سارے اناموں کرام سے نواز جاتا ہے ایون صوبائی حکومتیں بھی اناموں کی بوچار کر دیتی ہیں لیکن باقی جتنے بھی سپورٹ ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو خود محنت کرتے ہیں پاکستان کا سوفٹر ریمیج دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح سے ڈسکاریج کیوں کیا جاتے مورال اب کرنے کے لئے حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ سپورٹ دینی پڑے گی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے گا اللہ حافظ